فیصلہ باد سرینہ کلاؤک ٹاور کی بنیاد 14 نومبر 1903 کو برطانوی لیوٹیننٹ سلٹ چارلز رواز اور عبداللہ پور کے میاں فیملی سے تعلق رکھنے والے مقامی مالک نے رکھی تھی یہ کلاؤک ٹاور ایک قدیم یادگار میں سے ایک ہے جو آج بھی برطانوی راج کے دور سے اپنی اصلی حالت میں کھڑا ہے یہ کلاؤک ٹاور فیصلہ باد کی سب سے معروف امارت ہے نمبر ٹو جنہ گارڈن جنہ گارڈن سرینہ ہوتل فیصلہ باد کے قریب کلپ روڈ پر واقع ہے اس گارڈن میں تقریباً دو کلومیٹر لمبا جاؤگنگ ٹریک اور بچوں کے کھیلنے کے لیے کچھ مختلف رائیڈز موجود ہیں جنہ گارڈن میں ایچ ای سر چارل جیمز لیال کی قبر بھی موجود ہے جو اس شہر کا بانی تھا اور ان کے اعزاز میں اس شہر کا نام لیال پور رکھا گیا تھا نمبر ٹری ایکوالینڈ وارٹر پارک فیصلہ باد ایکوالینڈ وارٹر پارک سرکل کلپ کے قریب شہر کے اندر واقع ہے فیصلہ باد میں گرمیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ ایک بہترین مقام ہے یہ پارک واحد وارٹر پارک ہے جس میں ستر میٹر اونچی وارٹر سلائیڈ دستیاب ہے اس کا سویمنگ پول پچیس سو مربع میٹر پر محیط ہے نمبر ٹری لائل پور میوزیم لائل پور میوزیم یونیورسٹی روڈ پر فیصلہ باد ڈسٹرک کاؤنسل کے سامنے اور ظلہ عدالتوں کے قریب واقع ہے اس میوزیم کا افتتہ 2011 میں اس وقت کے موجودہ چیف منسٹر نے کیا تھا لائل پور میوزیم فیصلہ باد میں ایک ورسہ میوزیم ہے جس میں دس گیلریہ موجود ہیں جو فیصلہ باد کی قدیم اور جدید تاریخ اور ثقافت کو ظاہر کرتی ہے نمبر ٹری ڈی گراؤنڈ پارک ڈی گراؤنڈ پارک پاکستان کی مکمل نمائندگی ہے کیونکہ اس میں مشہور مقامات کے مختلف علامتی نمونے دکھائے گئے ہیں جیسے کہ منارے پاکستان قائد آزم ٹوم اور ہاؤس آف قائد آزم ہے جو ہر پاکستانی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں ڈی گراؤنڈ پارک کے اندر ہمارے پاس دو حصے موجود ہیں جس کے پہلے حصے میں ریڈیو سٹیشن فیصلہ باد ترین ٹریک نظر آتا ہے نمبر سیکس گٹوالا فورسٹ پارک گٹوالا فورسٹ پارک فیصلہ باد کے ٹاؤن گٹوالا میں واقع ہے یہ فیصلہ باد کا سب سے بڑا پارک ہے جو سو کلومیٹر سے زیادہ کے رکبے پہ پھیلا ہوا ہے گٹوالا میں سب سے زیادہ بڑی توجہ اس کے سب پارکس ہیں جس میں بچوں کے لیے کچھ سواریاں پاک کے پاس نہریں بڑے جنگل کے علاقے اور دو جھیلے موجود ہیں نمبر سیون فن دنیا پارک فیصلہ باد فن دنیا پارک جنگ روڈ فیصلہ باد شہر سے تین کلومیٹر دور واقعہ ہے یہ تفریحی پارک ایک ایسی جگہ ہے جو فیملیز کو پکنک پوائنٹ کی طرف راغب کرتی ہے فن دنیا پارک فیصلہ باد میں سنسنی خیز سواریاں بچوں کی سواریاں بڑے پیمانے پر انڈور کامپلیکس بھی شامل ہیں یہ صرف تفریحی پارک ہی نہیں ہے یہ سیاہوں کو فوڈ کورڈ اور خریداری کے موقع بھی فراہم کرتا ہے نمبر ایٹ گمتی فاؤنٹین گمتی فاؤنٹین فیصلہ باد میں ایک بہترین تاریخی مقام ہے جو پرطانوی راج کے دور سے آج تک محفوظ ہے اس کو انیسویں صدی کے شروع میں تعمیر کیا گیا تھا گمتی فاؤنٹین فیصلہ باد کی مصروف ترین جگہ ہے جس کو فوارے کے ساتھ ٹرافک کے لیے گول دائرے میں تبدیل کر دیا گیا تھا جو اب بھی مرکز میں قائم ہے نمبر نائن نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم یہ آڈیٹوریم پنجاب میں فیصلہ باد کے قریب واقع ہے پنجاب آرٹس کاؤنسل اس آڈیٹوریم کا انتظام سمالتی ہے اس آڈیٹوریم میں کسی بھی پروگرام کے لیے پچپن سو ظاہرین کی گنجائش موجود ہے نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں مختلف کمیونٹی فیسٹیولز منقط کیے جاتے ہیں جس میں انڈیپینڈنس شو، لٹرری فیسٹیول، پویٹری ایونٹس اور بہت سی دوسری سرگرمیاں شامل ہیں نمبر ٹین اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد کا اقبال سٹیڈیم صوبہ بنجاب کے شمال میں واقعہ ایک جدید اور تمام سہولیات سے آراستہ سٹیڈیم ہے اس سٹیڈیم کا موجودہ نام پاکستان کے شاعر علامہ اقبال کے اعزاز میں رکھا گیا ہے اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد کا ٹیسٹ گراؤنڈ ہے اسٹیڈیم میں اٹھارہ ہزار روگوں کے بیٹھنے کی کنجائش موجود ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی کے لیے اللہ حافظ